اس کے پاس طاقت ہے یہ بھیس بدل کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی میرا عزتِ ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس جگہ سے لے کے شاہ سید بللو سے لے کے مجھے مکت اور مکرم اور نجف اشرف لے جانا میں حرف حرف قضامن ہوں شیطان جب بھی بھیس بدل کیا آیا مولوی کا روپ میں آیا ہے ماتمی کا روپ میں نہیں اس نے جب بھی بھیس بدل کیا یہ مولوی بدل کیا اس کے پاس بھیس ایک ہی ہے اسی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے ابلیس لفظ نکلا ہے لباس سے لباس تبدیل کرنا یعنی کہ اندر کچھ باہر کچھ ہر چیز سے ابلیس روکتا ہے قرآن کہتا ہے بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے ابلیس بہت بڑا نمازی تھا نماز نے روکا کیوں نہیں اس کا مطلب عبادت ہر کسی کی عبادت نہیں ہوتی خیر یہ لمبی تفصیل اس میں جاؤں گا تو اور آگے دروازے کھل جائیں گے میں موضوع سے ہٹ کے کہیں اور نکل جاؤں گا یہ تین جکوں پہ کیوں ہیں اس نے تین حلیوں میں آکے نبی کو گمراہ کرنا چاہا خدا نے کا قیامت تک لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لانت کرو پہلا حلیہ کونسا جب حضرت ابراہیم اسمائیل کو لے کے گھر سے نکل آئے اس نے بھیس بدلا یہ چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پہ دروازے پہ دستک دی اندر سے ابراہیم کی بیوی اسمائیل کی ماں جنابِ حاجرہ عزت ماں بخاتوں بیوی نے پردے کے اندر سے پوچھا کون ہے بیوی تیرا ہم ترد ہو میرا ہم ترد کیا چاہتا ہے بیوی سوال پوچھ لے آیا ہوں کہ کیا آپ کا بیٹا اسمائیل گھر پہ ہے فرما نہیں وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے ابراہیم کے دوست کے گھر میں کوئی دعوت تھی کیونکہ قرآن کہتا ہے جنابِ ابراہیم گھر میں یہی بتا کے گئے تھے فرمایا ابراہیم کے دوست کے گھر میں دعوت ہے اور وہ اسمائیل کو ساتھ لے کے چلے گئے اس نے کہا نہیں بی بھی دعوت پہ کوئی چھوری نہیں دیکھے جاتا درود سارے حضرات ملک کے بلاندواز سے پڑھئے عزت مابالی جناب شہنشاہ قصائد میرے آپ کے ہم سب کے پسندی دھدا کر ہم جن کے منتظر تھے وہ منتظر آ گئے اب آپ نے جتنی داد مجھ سے بچا کے رکھی ہے یہ آپ سے نکلوائیں گے میرا کرزہ بھی پورا کروائیں گے اور نوکری بھی بڑی کمال دیں گے سرکار بس یہ بات یہی میں مکمل کروں اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں اس نے کہا بی بھی دوست کے گھر دعوت نہیں ہے ابراہیم کے ایک ہاتھ میں چھوری تھی ایک ہاتھ میں رسی تھی وہ تیرا بیٹا زبا کرنے گیا ہے اتنا جملہ سننا تھا بی بھی حاج رہنے کا پھر مجھے بتا کیا کرنا چاہئے اس نے کہا بی بھی سوچتی کیا گھر سے باہر نکل وہ جا رہا ہے ابراہیم رستے میں چل دی سے جا کے اسمائل کو لے کے واپس آ جا جب اس نے کہا گھر سے باہر نکل بی بھی نے پرتے کندر سے کہا دروازے پہ شیطان کھڑا ہے اس نے کہا بی بھی تو نے کیسے پہچانا فرمایا جو نبیوں کی بی بھیوں کو حق کے مقابل پہ گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھے آج بھی شیطان تو انہیں نبی کی بی بھی کو حق کے مقابل پہ سکتا تو شیطان ہے اس نے دوسرا حملہ کیا جناب ابراہیم پہ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا چروعہ اسماعیل نے ابراہیم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی شعر آ رہا ہے ابراہیم نے یوں دیکھا ابلیس نے آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں ابراہیم نے کہا میں بیٹا زبا کرنے جا رہا ہوں بیٹا زبا کرنے جا رہا ہے کیوں ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ کا صدق تو رویا پھر میں نے چاہا کہ اپنے خواب کو سچا کر اسماعیل کا یوں ہاں گا جانے دے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں ہم نے تو آج تک بیٹے زبا نہیں کیا میں نے بڑی دفعہ ایسا سپنا دیکھا ہے میں نے تو کبھی بیٹا زبا نہیں کیا ابراہیم نے نیچے سے کنکر اٹھایا اسے شک ہوا یہ بھاگا ہے ابراہیم نے پیچھے سے کنکر مار کے کہا خدا تجھے پہ لانت کرے تُو شیطان ہے اسے کہا تجھے کیسے پہچانا فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے بچپن کے اسماعیل پہ اسماعیل جا رہا تھا اسماعیل کے قریب آیا اسماعیل کو جا کے کہنا کہا اسماعیل واپس پلڑ جا تیری ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے تیرا باپ بڑا ہو گیا ہے بڑھاپے میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا بڑھاپے میں ہر فیصلہ نہیں مانا کرتے اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی نے نیچے سے پتھر اٹھا گئی اسماعیل نے ابلیس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا خدا تجھے پہ لانت کرے تُو شیطان ہے مجھے بہکار ہے اسے کہا تیری ماں نے پہچانا چھپ رہا تیرے باپ نے پہچانا چھپ رہا تُو تو بھی بچہ تُو نے کیسے پہچانا اسماعیل نے کہا اوہ نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے تُجھے نہیں بتا جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے آج بھی شیطان تُو نے شک کیا میرے باپ کے دماغ پورا حج ہے حسین کے عزادار کے مخالف کے موں پہ تماغ چاہا جب حج کرنے جاؤ تو اس ہی کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے حسین نے کہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا تیری حرمت بچانے کے لئے حسین جائے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے لوگ حج کے لئے آ رہے تھے حسین بہنوں کے اونٹ بہنوں کو سوار کروا رہے تھے صدات وغیرے صدات کافلہ نکل کے ایک ایسی منزل پہ آیا جہاں پہ آکے حسین نے کافلے کو روکا کافلہ روکے حسین روتے روتے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گا کافی دیر تک آلیہ نے دیکھا کہ حسین واپس نہیں آئے بی بی کی واضح ہے مفضہ جی شہدادی عباس کو بلاؤ جنابے عباس ہے جی بی بی عباس میرا حسین کہا ہے بی بی ابھی کافلے سے نکل کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں حسین عباس جا پتا کر کیا میرا حسین کہا ہے مولا عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے کتابیں لکھتی ہے ٹیلے کے پیچھے حسین سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے یوں عباس کو آتے دیکھا سخی نے جلدی سے امامہ اپنے سر پہ رکھا حسین اٹھنے لگے تھے یہاں عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلوں کا واسطہ مجھے بتا تجھے رولایا کس جب عباس نے رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلوں کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا تجھے اس سہرہ میں تجھے اس ریکستان میں کس نے رولایا حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا عباس میں ہوں بابے کے سبر کا وارث تو ہے بابے کے جلال کا وارث عباس میں نے سبر کر لیا تو کرے گا منظر بہتنا جملہ کہنا تھا سخی عباس تڑپے تڑپ کے رو کے عباس نے یوں ہاتھ جڑ کے حسین سے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے سبر کرنے کتنے ہیں مجھ سے سیدوں نے سبر کروانے کتنے ہیں انیس رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں مجھے میری تلوار دے دے تو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا اٹھائی سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے میں رو کے کہتا رہا مجھے تلوار دے میں دیکھو کون حسن کو قبر رسول پہ تفر نہیں ہونے دیتا بہن اور بھائی نے اکٹھے ہو کے کہا عباس ہم غریب ہیں میں چپنی کر گیا اٹھائیس رجب کو اونٹ دروازے پہ آئے میں منتیں کر کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے ایک مسلم کو دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے دے ایک اپنی اکبر کو دے دے تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینہ بیٹا رہے اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ اپنا عالم نہ لگا مجھے علی کا لالہ کہنا تُو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا مولا تُو نے چلتے ہوئے معامل سے اکبر کی بہن کو اتارا میں رو رو کے کہتا رہا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں صغرہ کو جانے تُو نے کہا عباس میں غریب مولا میں چپنی کر گیا مولا کتنے سبر کروانے حسین رو کے کہتا ہے عباس میرا لال حوصلہ عباس حوصلہ عباس ابھی تو بڑے سبر کرنے ہیں عباس کی آنکھیں نہیں یوں ہیں جیسے بادل برس رہے ہیں داڑی آنسوں سے بھر گئی عباس سسکیاں لے کے رونے لگے حسین نے یوں سخی عباس کو سینے سے لگایا عباس حوصلہ عباس حوصلہ عباس میں تجھے بتا دوں گا نہیں مولا مجھے بتا آپ کیوں روئے تھے عباس اتنا کیوں بار بار پوچھ رہے عباس رو کہتا ہے میری مجبوری ہے مولا آپ کو عالیہ نے بھلایا ہے ابھی آپ عالیہ کے محمل کے قریب جائیں گے علی کی بیٹی تیری آنکھیں دیکھے گی اگر تیری آنکھ آنس حسینب کو نظر آ گیا زینب نے مجھے بھلا کے پوچھ رہا عباس تو بھی زندہ رہا حسین بھی روتا رہا مولا میں کیا جواب بولا حسین نے آخری سطر حسین تڑپے حسین نے تڑپے کہا عباس پھر وعدہ کر اگر میں تجھے بتاؤں گا تو سبر کرے گا سبر کا نامانہ تھا عباس روئے عباس رو کہتا ہے صرف وعدہ نہیں میں بقیے والی زہر آزامن دیتا ہوں آپ بتائیں میں سبر کروں گا اتنا جملہ کہنا سرکار میں آپ کی نظر جملہ کرنے لگا اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین نے رو کہتا ہے عباس اب ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا عباس دیکھتا ہے مولا کو دارو لمارا کی چھت ہے کوئی غریب مسافر ہے اس کے عبرو کٹے ہوئے ہیں مولا اس کی گردن میں ننگی تلوار ہے مولا کبھی وہ مدینے کو دیکھتا ہے کبھی وہ نجف کو دیکھتا ہے حسین کی عباس عباس بہچان یہ کون ہے عباس نے حسرت کے ہاتھ ملے عباس کی عباس ہے مولا کہیں میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی عباس ہاں یہ میرا مسلم ہے مسلم کا نامانہ تھا عباس نے تلوار ریت میں پھینکی رو کے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ میں جنگ نہیں کرتا ایک دفعہ زمین کی تنابے کھینٹ مجھے کوفے پہنچا حسین کا کوفے جا کے کیا کرے گا فرمایا پردیس میں لاشہ کون اٹھائے گا مسلم کا جنازہ کون پڑھے گا عباس کی عباس کی عباس مولا انگلیہ ہٹھا لے ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے تارو الامارہ کے نیچے اپنی چاتر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وکیل بیٹا آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید بیٹا